اسور سیزن ون اپیسوڈ ون کہانی کی شروعاتی گیارہ سال پہلے کے فلیش بیک کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتی ہے واران اسی شہر میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کے پاپا پنڈت ہیں اس کے پتا یہی چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی اس کے نقشے قدم پر چلے یعنی کے آگے چل کر وہ بھی پنڈت بنے ایک خون ہو جانے کے بعد باپ بیٹے ایک ناف سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پتا اپنے بیٹے سے پانی مانگتا ہے کیونکہ اسے خانسی آ رہی تھی اگلے سین میں ہم پتا کے ڈیڈ بارڈی کو پانی میں دیکھتے ہیں فلوٹ کرتے ہوئے اس لڑکے میں کچھ تو گڑ بڑ ہے اس کے بعد وہ لڑکا کچھ اگھوری سادووں کے پاس جاتا ہے جو اس کے چہرے پر راکھ لگا دیتے ہیں اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا انگلی بھی ہوتا ہے شاید یہ اس کے پاپا کا ہے تو کیا اسی لڑکے نے اپنے پاپا کو مارا یہ جاننے کے لئے آپ کو آگے کی کہانی سننی ہوگی اب کہانی آتی ہے پریزن ڈے میں اور ہم امریکہ کے ایف بی آئی ٹریننگ سینٹر میں نکھل نائر سے ملتے ہیں جو سٹوڈنٹس کو فورنزک سائنس پڑھا رہا تھا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڈ باڈیز بولتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز سے ہمیں اتنے سارے ایویڈنس مل سکتے ہیں اور اسے ایک فوٹو دکھاتا ہے اور اسے ڈیڈ باڈی کے کچھ ڈیٹیلز بھی دکھاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے آخر یہ کلر کون ہو سکتا ہے کچھ کیلکولیشنز کرنے کے بعد نکھل آخر کار اندازہ لگاتا ہے کہ کلر کون ہو سکتا ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نکھل اپنے فورنزک سائنس اور کرائیم سالونگ فیلڈ میں کتنا ماہر ہے نکھل کا میل بھی ششانگ عوستی کے بہت سارے میسیجے سے بھرا ہوا ہے جو چاہتے ہیں کہ نکھل دوبارہ سے سی بی آئی جوائن کر لے اس کے بعد کہانی شفٹ ہوتی ہے نیو دلی میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں ریسٹورنٹ کے کچھن میں کام کرتے ہوئے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے اسے بری طریقے سے پیٹا جاتا ہے اور اس کے سر کو اوون کے اندر ڈال کر جلا دیا جاتا ہے کلر اس عورت کے باڈی کو لا کر جنگل میں فیک دیتا ہے اور کتے اس عورت کے ڈیڈ باڈی کو نوچ کھا لیتے ہیں کیونکہ کلر باڈی کو اوپر کتوہ کھانا رکھ دیتا ہے یہ سندھے کر آپ اندر سے ہل جاؤگے نکھل واپس اپنے گھر آتا ہے جہاں وہ اپنی وائف نینا اور اپنی بیٹی ریا کے ساتھ رہتا ہے نکھل اور نینا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کا آج کا دن کیسا رہا نکھل اپنی لائف سے تھک چکا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ٹیچنگ اس کے لیے نہیں ہے نینا اسے یاد دلاتی ہے کہ تم ہی اپنے پریوار کے لیے سی بی آئی کو چھوڑ کر آ گئے تھے اور وہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ نکھل سی بی آئی جوائن کرے اور اس بات کو لے کر دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اگلے دن دلی میں ایک باڈی ملتا ہے بہت ہی بورے حالت میں چہرے پر ایک ماسک ہوتا ہے فورنزک ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور سی بی آئی اس کیس پر کام کر رہی ہے وہاں سی بی آئی آفیسر لولارک بھی آتا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے اپنے پوری کریئر میں ایسا ڈیڈ باڈی نہیں دیکھا نکھل کی بیٹی نکھل کے فون میں گیم کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی واتس اپ پر اسی ڈیڈ باڈی کی تصویر آتی ہے جیسے دیکھ کر ریا بہت ڈڑ جاتی ہے سی بی آئی کے ہیڈکوارٹر میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام دھنائن جے راج پوت ہے جسے لوگ ڈی جے کہتے ہیں وہ دوسرے فورنزک آفیس سر نشرت کو کہتا ہے باڈی آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے آفیس میں آتا ہے جہاں ہم ڈی جے اور اس کی وائف سندھیا کا فوٹو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی وائف سندھیا کو میسیج کرتا ہے کیا وہ پہنچ گئی جس پر سندھیا ریپلائی کرتی ہے کہ وہ کل ہی پہنچ گئی تھی نینہ نکھل سے بات کرتی ہے ڈیڈ باڈی کے فوٹو کے بارے میں اس کے فون میں یہ فوٹو کیا کر رہا تھا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے ڈیڈ باڈی کے لوکیشن کے کوڈینٹس بھیج رہا ہے اور نکھل یہ ساری انفرمیشن سی بی آئی کو پاس آن کر رہا ہے نینہ اسے پوچھتی ہے کیا تم نشرت کے ساتھ بھی ابھی بھی باتیں کرتے ہو نکھل کہتا ہے کہ میں بس انفرمیشن انہیں پاس آن کر رہا ہوں وہ بھی لولارک کو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ پہلے نکھل اور نسرت کے بیچ کچھ تو تھا نکھل نینہ سے کہتا ہے کہ اسے سی بی آئی میں سینر پوزیشن آفر ہوا ہے لیکن نینہ گصہ ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کیا تم صحیح میں پھر سے اس جگہ جانا چاہتے ہو جہاں سے تم بھاگ کر آئے تھے نسرت اور ڈی جے ڈیڈ باڈی کا اٹوپسی کرتے ہیں اور انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ باڈی ایک فیمل کا ہے اور اس کی عمر تقریباً تیس سے چالیس کے بیچ ہوگی ایک سرے سکین کرنے پر یہ پتا چلا کہ انڈیکس فنگر دونوں ہاتھوں کے مسنگ ہے لیفٹ انڈیکس فنگر کو جیسے تیسے توڑ دیا گیا ہے تو وہیں رائٹ انڈیکس فنگر کو بہت ہی صاف طریقے سے کٹا گیا ہے اسے ڈی جے کو کچھ یاد آتا ہے وہ پورانے مرڈر کے فائل کو چیک کرنے لگتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ پہلے بھی دو ایسے مرڈر ہو چکے ہیں جن میں ڈیڈ باڈی اس کے رائٹ انڈیکس فنگر گائب تھے ہیں وہ ٹیم کو اس بارے میں بتا دیتا ہے حالانکہ نسرت اس پر کہتی ہے کہ یہ مرڈر تھوڑا سالگ ہے اس ڈیڈ باڈی کے چہرے پر ہمیں ماسک دیکھنے کو ملا تھا جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا اور پورا باڈی جلا ہوا تھا بہت ہی بورے کنڈیشن میں سی بی آئی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کلر کا ایک میرون ہونڈا سٹی ہے جس میں ہیڈ لائٹ ٹوٹا ہوا ہے اور ڈی جے لولارک سے کہتا ہے ایسی گاڑی کو ڈھونڈنے کے لیے اور ڈی جے نسرت سے کہتا ہے ڈیڈ باڈی کا فیشیل ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے نکھل کو ابھی بھی ای میل کال اور میسیجز آ رہے ہیں سی بی آئی کی طرف سے اور سشانک اسے کہتا ہے تمہیں ڈی جے سے ملنا بھی نہیں ہوگا اور اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نکھل اور ڈی جے کے بیچ کچھ تو پنگا ہوا تھا نکھل ڈی جے کے فوٹو کو دیکھتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے اس سمیں کو جب وہ ڈی جے کا سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فورنزک سائنس میں ڈی جے کو ایک پارسل ملتا ہے کسی ویل ویشر کے طرف سے اور اس میں ایک آڈیو فائل ہوتا ہے جو کہ کلر کا ہے جس میں کلر یہ کہتا ہے کہ سی بی آئی اسے کبھی ڈھون نہیں پائے گی اور وہ جیون اور مرتیو کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے اسے سی بی آئی کے ٹیم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کلر جو بھی ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے اور انٹیلیجنٹ ہے اور اس کا ایکسنٹ ایسٹرن یو پی کے طرف کا لگتا ہے نکھل نینا کو مناتا ہے کہ اس کے ساتھ دلی چلنے کے لیے لیکن نینا منا کرتی ہے کیونکہ اس کی خود کی لائف یہاں ہے امریکہ میں اور وہ اپنے بنائے ہوئے لائف کو ایسے ہی چھوڑ کر نکھل کے ساتھ نہیں جانا چاہتی وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو میں نہیں جاؤں گی لو لارک ڈیجے کو بتاتا ہے ریڈ ہونڈا سٹی کے بارے میں جو انہیں 20 کلومیٹر دور ملا اس جگہ سے جہاں انہیں یہ ڈیڈ بارڈی ملا تھا ڈیجے وہاں پہنچتا ہے کار کو خود چیک کرنے کے لیے اور جیسی وہ دروازہ کھولتا ہے گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے ڈیجے کا کہنا ہے کہ کلر بہت سمارٹ ہے کیونکہ اس نے گاڑی میں آگ لگا کر سارے ایویڈنس کو ڈسٹرائی کر دیا کام سے تھوڑا سا بریک لے کر نشرت نکھل کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کے سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ آج کل کیا کر رہا ہے نکھل اپنی وائف اور اپنی بیٹی کو گود بائی کہہ کر ڈلی کے لیے نکل جاتا ہے اور نینا بس روتے رہ جاتی ہے اگلی صبح اس ریسٹورینٹ کے کچن میں ایک ورکر پہنچتی ہے اور ہر جگہ خون خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور تورانت پولیس کو انفارم کر دیتی ہے سندھیا ڈیجے کو ایک پارسل بھیجتی ہے جس میں ایک پین ڈرائیو ہے ڈیجے اسے کھولتا ہے کو بھیجا بے بس ہو کر ڈیجے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کی بیوی کو اووین کے اندر ڈال کر جلا دیا جاتا ہے تو وہی نسرت فیس ریکنسٹرکشن کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور وہ بھی یہ جان کر شوکٹ ہو جاتی ہے کہ یہ چہرہ سندھیا کا ہے اپیسوڈ 2 کی شروعات ہوتی ہے پھر سے 18 سال پہلے کے فلیچ بیک سے اور ہم اسی میسٹیریوس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اگھوری سادھوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے جو اسے آشیرواد دیتے ہیں گھر پر اس کے پاپا اپنے کام سے واپس آتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو بھگوط گیتہ پڑھ رہا ہوتا ہے پر وہ صرف پڑھنے کو پلٹ رہا تھا یہ دیکھ کر اس کے پاپا بہت گصہ ہو جاتے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں کہ اگر اسے گیتہ پڑھنا ہے تو اچھے سے پڑھے ایسے پیچ پلٹنے سے کچھ نہیں ہوتا جس پر اس کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ وہ پڑھ ہی رہا تھا اور یہی اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا جس پر اس کے پاپا گصہ ہو جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ بتاو آخر تم نے کیا کیا پڑھا جس پر وہ لڑکا سب کچھ صحیح صحیح جواب دیتا ہے گصے میں آ کر اس کے پاپا اسے اسور کا افتار کہتے ہیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے کا نام شب ہے شب کے دادا جی شب کے پاپا سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے اتنا نفرت کرنا بند کر اس کے پاپا کے باتوں سے پتا چلا کہ شب کی ماں اسے جنم دیتے ہی مر گئی اس لئے اس کے پاپا شب کو اشب مانتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ شب کوئی عام بچہ نہیں ہے اس نے بہت کم سمیہ میں ہی پیدل چلنا اور بولنا سیکھ لیا تھا اور اس لئے اس کے پاپا اسے لگاتر اسور ہی کہتے رہتے ہیں گصے میں شب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور ایک ماسوم سے کتے کے بچے کو اٹھا کر وہاں سے چل دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کتے کے بچے کا چین ہون کنڈ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شب نے اس کتے کے بچے کا بلی چڑھا دیا پریزنٹے میں سی بی آئی کی ٹیم ڈی جے کے گھر پہنچ جاتی ہے اسے سمالنے کے لئے ڈی جے ان سبھی کو بتاتا ہے کیا کھر اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ کیا کیا ہوا تھا جس کے بعد لولارک ویڈیو کو چلاتا ہے اور سبھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوسری ٹیم سندھیا کے کچھنے پہنچتی ہے اور اسی ورکر کو وہ انٹرو گیٹ کرتے ہیں جو بتاتی ہے کہ سندھیا کا ہمیشہ جھگڑا ہوتے رہتا تھا اس کے پتی ڈی جے کے ساتھ کلر نے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی بلوک کر دیا تھا کچھنے کے اندر کا اور یہ کیچن پچھلے پانچ دن سے بند تھا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان سبھی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کلر ہمیشہ ایک ماسک پہناوا رہتا ہے جو اسے سندھیا کے باڈی کے پاس میں ملا اور اس مکھوٹے کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہندو مایتھولوجی سے ہے ڈی جے انہیں بتاتا ہے کہ سندھیا ایک ہفتے کے لیے بینگل ارو جانے والی تھی اور وہ دونوں ہمیشہ ٹیکسٹ کر کے ہی باتیں کرتے تھے ڈی جے کلر کے گلے پر ایک ٹیٹو نوٹس کرتا ہے جس کے بعد ڈی جے کے باؤس اسے کہتے ہیں کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سے ہم سنبھال لیں گے تم آرام کرو اگلے سین میں نکھل دلی پہنچ جاتا ہے اور وہ مرڈر انویسٹیگیشن میں ڈی جے کی جگہ لے گا ناغالینڈ کے دیمہ پور میں ایک آدمی کی لاش ملتی ہے جس کے پاس بلکل ویسا ہی مکھوٹا ملا ہے اور ڈی جے کی آنکھیں بھی سیلڈ ہیں سی بی آئی نکھل سے پوچھتی ہیں ان میسیجز کے بارے میں یعنی کہ ان مرڈر لوکیشن کے کوڈینٹس کے بارے میں کہ نکھل کو یہ کیوں ملتا تھا ان کے باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نکھل اور ڈی جے کے بیچ دس سال پہلے کسی بات کو لے کر ان بن ہوئی تھی اس لئے نکھل نے سی بی آئی چھوڑ دیا نکھل لو لارک سے ملتا ہے اور فوٹوز کو دیکھتا ہے اور کلر کے گلے پر ٹیٹو کو بھی دیکھتا ہے اور نکھل کہتا ہے کہ یہ ٹیٹو ناغا ٹرائب کے لوگوں کا ہے اور اس لئے لو لارک ترند یہ ٹیٹو کا فوٹو ناغالینڈ پولیس کو فارورڈ کر دیتا ہے ناغالینڈ میں پولیس جنگل میں ہوتی ہے اسی آدمی کے ڈیڈ باڈی کے پاس تب ہی وہاں انسپیکٹر کو ٹیٹو کا فوٹو ملتا ہے اور بلکل ویسا ہی ٹیٹو اس ڈیڈ باڈی کے گلے پر ہوتا ہے آخر یہ چل کیا رہا ہے لو لارک نشرت کو بتاتا ہے کہ دیمہ پور میں ایک باڈی ملا ہے جس کے پاس بلکل ویسا ہی مکھوٹا تھا اور اس کے گلے پر ٹیٹو بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نشرت دیمہ پور جائے سیمپل کلٹ کرنے کے لئے کیونکہ اسے ناغالینڈ کے لوکل پولیس پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی نشرت مان جاتی ہے نکھل ڈی جے سے ملنے جاتا ہے اور اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ کلر کو پکڑ لے گا ڈی جے سج بتاتا ہے کہ سندھیا کا فیر چل رہا تھا اور وہ اپنی بیوی سے ڈیوورس لینے والا تھا رسول جو سی بی آئی میں ٹیک ایکسپرٹ ہے اور چیز کھلنے کا شوقین ہے وہ لولار کو بتاتا ہے کہ وہ کلر کے وائس سیمپل پر کام کر رہا تھا اور ریزلٹ آج شام تک ریڈی ہو جائے گا وہ سندھیا کے کچن کے باہر کا سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج دیکھتے ہیں جہاں انہیں کلر دیکھ جاتا ہے اور وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی ہائیٹ لگ بھگ 5 فٹ 10 انچ کی ہوگی اور انہیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کلر لیفٹ ہینڈڈ ہے اور اس کے پاس سندھیا کے کچن کا چاہ بھی بھی تھا جس پر لولارک کہتا ہے باڈی کو دیکھتے ہیں اور پولیس سے کہتے ہیں کہ کیا اس باڈی کی پہچان ہوئی ہے وہ پولیس بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا نام لال تھنزارہ ہے اور اس کے کئی کرمینل ریکارڈز بھی ہیں اور یہ ڈرگ اڈکٹ بھی ہے لیکن یہ دیکھ کر کہ وہاں کے پولیس سیمپل کلٹ کرنے میں گربر کر سکتے ہیں نشرت وہاں کے پولیس سے کہتی ہے کہ باڈی کو دلی بھیجوانا ہوگا اور وہ انکت سے کہتی ہے دیمہ پور میں ہی رہنے کے لیے تاکہ وہ یہاں رہ کر لال کے سیمپل کو کلٹ کر سکے دیر آج سی بی آئی آفیس میں نکھل اور لولارک جتنے بھی مرڈرز ہوئے ہیں ائر انڈیا پائلٹ کا ایک پینٹر اور سندھیا کا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور دونوں یہ سوچتے ہیں کہ آخر کلر اس بار اپنے طریقے سے بھٹک کیوں گیا اس نے سندھیا کے باڈی کو پوری طرح سے ڈس فگر کیوں کر دیا ہوگا پھر لولار کہتا ہے کہ اس اپنے فیملی کے پاس واپس جانا ہے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے اب نکھل آفیس میں اکیلا ہوتا ہے اور تب ہی نسرت دیمہ پور سے واپس آتی ہے دون ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دونوں کے بیچ تھوڑا سا آکورڈنس ہوتا ہے نسرت کو یہ پتا چلتا ہے کہ نکھل اب شادی شدہ ہے اور دونوں اس کیس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور نسرت نکھل کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈی جے آج کل کچھ عجیب بیہیف کر رہا ہے اب ویسے تو آٹپسی رات میں کرنے کے لئے سپیشل پرمیشن چاہیے لیکن دونوں نیم کو توڑتے ہوئے لال کے باڈی کو آٹپسی کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور نکھل کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لال کو ایستھما تھا اور مرڈرر نے اس کے اس کمزوری کا بہت اچھا فائدہ اٹھایا ہے نکھل کو باڈی کے اندر سے ایک انزائم ملتا ہے ایکوازائم اور وہ نشرت سے کہتا ہے کہ اسی انزائم کو چیک کرنے کے لئے کیا یہ سندھیا کے اندر بھی پایا گیا تھا کی نہیں رسول سندھیا کے کار کے اندر جی پیس کو ڈھونٹا ہے لالارک رسول کو نکھل سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اور نکھل انہیں بتاتا ہے کہ کلر کے پاس سندھیا کا کچین اور اس کے گاڑی دونوں کا ایکسس تھا اور سندھیا کے فون کو چیک کرنے پر رسول کو یہ پتا چلا کہ جس دن سندھیا کا مرڈر ہوا تھا اسے میسیجز آ رہے تھے وہ بھی بلکل سیم ایڈرس سے اور انہیں شوق لگتا ہے یہ سن کر کہ وہ میسیجز ڈی جے کے طرف سے آ رہے تھے رسول ڈی جے کے فون کو بھی چیک کرتا ہے لیکن اس میں اسے کوئی گر بڑی نہیں دیکھتی دیماپور میں انکی تلال کے گھر پہنچتا ہے پولیس کے ساتھ سیمپل کلٹ کرنے کے لئے نسرت نکھل کو بتاتی ہے کہ سندھیا کے آٹوپسی سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا لیٹ ایبورشن ہوا تھا نکھل کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سندھیا پریگننٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس کا کسی اور کے ساتھ افیر جل رہا تھا اور اس لئے اس نے ایبورشن کروایا نسرت کو یہ سب ڈسکس کرنا صحیح نہیں لگتا کیونکہ یہ ڈی جے اور سندھیا کا پرسنل میٹر ہے اس لئے انہیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے دیماپور سے لال کے سیمپل کو سی بی آئی آفیس میں پہنچایا جاتا ہے نکھل لال کے ایستما پمپ کو ٹیسٹنگ کے لئے بھیجواتا ہے لال کے گھر سے کچھ پیسے بھی ملے ہیں نکھل آفیرسر سے کہتا ہے کہ اس نوٹ میں فنگر پرنٹ جتنے بھی ملتے ہیں انہیں جنرل ڈاٹا بیس سے چیک کرنے کے لئے اور ڈی جے کے فنگر پرنٹ سے بھی میچ کرنے کے لئے وہ کہتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ڈی جے نے ہی اپنی پتنی کو مروانے کے لئے اس کلر کو پیسے دیے ہوں رسول کو یہ پتا چلتا ہے کہ سندھیا کے کار سے جو جی پی ایس ملا تھا اس کے اندر ایک ہیڈن کیمرہ ہے جو سیدھا ڈی جے کے لیپ ٹاپ سے لنک ہے رسول کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے سندھیا کو مارا اور لال کے چلنے کا چال بلکل ایک سمان ہے یعنی کہ وہ کلر مر گیا لو لارک کہتا ہے لال کے ٹریول ریکارڈ بتاتا ہے کہ سندھیا کے مرڈر کے بارے میں اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ڈی جے نے ہی ایک کانٹریکٹ کلر کو ہائر کیا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ لال ہی تھا تاکہ ڈی جے اپنی بیوی کو مروا سکے کیونکہ اس کا ایکسٹرامیریٹل افیر چل رہا تھا نکل کو ایسا بھی وشواس ہے کہ ڈی جے لال سے ملا ہوگا جب ناغالینڈ وہ گیا ہوگا کانفرنس کے لئے ڈی جے نے اپنی پتنی کو مروا دیا اسی رات جب وہ بینگلو رو کے لئے نکلنے والی تھی تاکہ سندھیا کو ایک ہفتے کے لئے کوئی مس نہ کرے ڈی جے نے بہت ہی سمارٹلی اس پلان کو بنایا جو کہ پہلے ہوئے مرڈر کے پیٹرن سے بھی میچ کرتا ہے تاکہ باقیوں کو ڈی جے پر شک نہ جائے اور سب ہی کو ایسا لگے کہ سندھیا بھی اسی سیریل کلر کے شکار ہو گئی اس کے بعد ڈی جے نے لال کے ایستما پمپ کے جگہ باربی ٹوریٹ پمپ رپلیس کر دیا جس کے وجہ سے لال مارا گیا یہ سب کچھ پلاننگ کرنے کے لئے میڈیکل نالج کی ضرورت ہونی چاہیے اور اس لئے نکل کو لگتا ہے کہ ڈی جے ہی وہ مرڈرر تھا اور جو مرڈرر کو پیسے دیے گئے تھے اس میں بھی ڈی جے کے فنگر پرنٹ ملے ہیں یہ سب سن کر نکل کے باؤز بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لئے ڈی جے کو ارسٹ کرنا سب سے کٹھن کام ہے پر ڈی جے کو ارسٹ کرنے سے پہلے نکل اسے ایک بار بات کرنا چاہتا ہے وہ ڈی جے سے ملتا ہے اور نکل ڈی جے کو اپنی تھیوریو کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور یہ سن کر ڈی جے بہت گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے خلاف ایوی ڈینس پلانٹ کیا گیا ہے اسے کوئی فریم کرنے کی کوشش کر رہا ہے پر آخر کار سی بی آئی ڈی جے کو ارسٹ کر لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اصلی کلر کو جو سی سی ٹی وی کے ذریعے ڈی جے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپیسوڈ 3 میں پھر سے 8 سال پہلے کا ایک فلیچ بیک کو دکھایا جاتا ہے واران اسی میں شب کے دادا جی شب کو سائکلوجسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ شب ایک انٹروورٹ لڑکا ہے پر اس میں گصہ بہت ہے 8 سال کی عمر میں شب کو گیتا اچھے سے یاد ہے سائکلوجسٹ شب کو ایک کتاب دیتے ہیں پڑھنے کے لیے اور کچھ سیکنڈز بعد ہی وہ پورا پیچ پڑھ کے بگ بند کر کے سائکلوجسٹ کو سنا دیتا ہے سائکلوجسٹ یہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ شب کا آئی کیو بہت زیادہ ہے اور ایسا ہے کہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن میں دنیا کو بدلنے کی طاقت ہوتی ہے یہ پوچھنے پر کہ شب بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے شب کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر اسور بنوں گا تب اس کے دادا جی ڈاکٹر کو صاف سا بتاتے ہیں کہ شب کے پاپا اسے ہمیشہ اسور کہتے ہیں ڈاکٹر جواب دیتے ہیں کہ شب کو اصلی میں ہائپر لکسیا ہے وہ دادا جی کو بتاتے ہیں کہ شب کو ایسے نیگٹیو نام سے بلانے سے اس چھوٹے لڑکے پر بہت برا اثر پڑے گا نیگٹیو باتیں کرنا یہ بلکل بھی اس بچے کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور بار بار اسور بلانا یہ بھی اس کے دماغ میں گھر کر چکا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے شب ہاسپیٹل کے ایک کرو میں جاتا ہے اور ایک سکیلیٹن کا انڈیکس فنگر توڑ دیتا ہے پریزنٹ ڈے میں نکھل کو ایک میسیج ملتا ہے اور اسے تین لوکیشن کے کوڈینٹس ملتے ہیں وہ تورانت اپنی ٹیم کو آفیس میں بلاتا ہے اور رسول کام پر لگ جاتا ہے وہ تین لوکیشن کو ٹریک کرتا ہے جو کولکاتا گرگاؤں اور دلی نکلتا ہے اس کے بعد میں وہ تورانت گرگاؤں پولیس ٹیشن کو خبر دیتے ہیں ڈی جے کو سنٹرل جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ڈی جے پین اور پیپر مانگتا ہے لیکن جیل میں یہ سب ایلاوڈ نہیں ہے کولکاتا میں دیکھتے ہیں کہ مرڈر ہو چکا ہے ایک گاڑی کے اندر ایک آدمی کاربون ڈیکسائیڈ اور کاربون مونوکسائیڈ فیفڈے کے اندر بھر جانے کے کارن وہ مر گیا کلر نے گاڑی کے ایگزاوسٹ پائپ سے بھی چھیڑ چھاڑ کی تھی جس کے وجہ سے گاڑی کے اندر ہی گیز بھر گیا تھا یہاں تک کہ کھونی نے گاڑی کے لوک کو بھی ہیک کیا تھا تاکہ آدمی گاڑی کے باہر نہ سکے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھونی کا مکھوٹا آدمی کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس آدمی کا اندیکس فنگر کٹا ہوا ہے بلکل پہلے مرڈرز کی طرح نکھل کولکاتا پولیس کو کہتا ہے باڈی بھیجوانے کے لیے تو وہیں گرگاؤں میں پولیس کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو کورڈینیٹس انہیں ملی ہیں وہ اصلی میں ایک کبرستان کا ہے کبرستان میں انہیں باڈی کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہونے والا ہے دلی میں کورڈینیٹس ایک فیکٹری کی ہے جہاں تابود بنائے جاتے ہیں ایک ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے لیکن وہاں انہیں کچھ بھی عجیب دیکھنے کو نہیں ملتا سینٹرل جیل میں ڈی جے کو کچھ چوک دیے جاتے ہیں اور لنج کے سمیں ڈی جے کو ایک قیدی الٹا پلٹا کہنے لگتا ہے اور اس کا مزاک اڑاتا ہے اور ڈی جے گسے میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن وہ خود کو کنٹرول کر لیتا ہے اور پیچھے ہڑ جاتا ہے نکھل نینہ سے بات کرتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ اور ریا انڈیا آ رہے ہیں نکھل اپنی نینہ کے انگوٹھے پر کٹ دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اس کے دماغ میں کچھ یاد آتا ہے وہ تو رنط سیمپل والے کمرے میں جاتا ہے اور وہ کیش کو دوبارہ سے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجواتا ہے اس بار وہ آفیسر سے کہتا ہے کہ کیش کے اوپر اور نیچے دونوں طرف فنگر پرنٹ کا سکین کیا جائے نکھل اور پولیس کی ٹیم دلی فیکٹری پہنچتی ہے اور نکھل اندر ایک ٹائمر دیکھتا ہے اور وہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے انہیں دوسرا مرڈر ہونے سے روکنا ہوگا ان کے پاس 9 گھنٹے کا سمیں ہے زمین پر تازے نشان کو دیکھ کر نکھل کو سمجھ آتا ہے کہ حالی میں ایک تابوت بنایا گیا تھا وہ اپنی ٹیم سے کہتا ہے طورنٹ دکان کے مالک جارج کو ڈھونڈنے کے لیے اگلے سین میں نکھل گرگاؤں کے گریویارڈ میں پہنچتا ہے لیکن وہاں بھی اسے کچھ ٹھوس نہیں ملتا جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ کتے کو دیکھتا ہے جو گریویارڈ کے باہر زور زور سے بھونک رہا تھا دکان پر واپس آ کر لو لارک نکھل کو بتاتا ہے جارج پچھلی رات سے مسنگ ہے نکھل کو ایسا لگتا ہے کہ کھونی نے جارج کو زندہ کہی دفنا دیا ہے نکھل کو ایک کال آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ کیش کے فنگر پرنٹ کا ریزلٹ آ گیا اور یہ پتا چلا کہ صرف ڈی جے کے انگوٹھے کا پرنٹ ہی نوٹ پر موجود ہے اور کسی نوٹ پر صرف انگوٹھے کا پرنٹ ہونا یہ صحیح نہیں لگتا اسے لیے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ ڈی جے صحیح تھا اسے فسایا گیا ہے رسول جورج کے فون کا لاسٹ لوکیشن ٹریس کرتا ہے جو کہ گرگاؤں کے قبرستان سے ہی آ رہا ہے تب یہ اچانک سے نکھل کو یاد آتا ہے بھونکتے ہوئے کتے کے بارے میں جو قبرستان کے باہر بھونک رہا تھا تب اسے ایسا لگتا ہے کہ قبرستان کے باہری وہ کہیں گاڑی میں بند ہے جیل میں ڈی جے خود کیس کو سولف کرنے میں لگا ہوا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایک وائس آور ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اور ڈی جے کو بس یہی سمجھ آتا ہے کہ سارے مرڈرز میں جو چیز کومن ہے وہ یہی ہے کہ کلر نکھل کو کارڈینٹس بھیج رہا تھا اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پرسنل ہے وہ پولیس سے کہتا ہے کہ اسے ایک ارجنٹ کال کرنا ہے لو لارک اور نکھل قبرستان کے باہر گاڑی کے پاس جاتے ہیں جہاں انہیں بے ہوش جارج مل جاتا ہے جو گاڑی میں بند تھا ڈی جے نکھل کو کال کرتا ہے اور اسے ساردان کرتا ہے کہ نکھل خطرے میں ہے ڈی جے اسے بتاتا ہے کہ کلر نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا تاکہ نکھل واپس دل لی آئے نکھل کو یہ سب کچھ صحیح لگتا ہے لیکن وہ فیلحال بہت ہی ضروری کام میں بیزی ہے اس لئے وہ ڈی جے سے کہتا ہے کہ وہ اسے کل کال کرے گا ڈی جے اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کبھی نہیں آئے لیکن نکھل کال کٹ کر دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے جارج کو ہوش آتا ہے اور وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا پچھلی رات ایک مکھوٹا پیناو آدمی جارج کے دکان میں آتا ہے اور ایک آدمی کو زندہ تابوت میں بند کر دیتا ہے اس کلر نے جارج کو بھی کہا تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں تو وہ جارج کے پریوار کو بھی مار ڈالے گا اس لئے جارج نے اس کلر کا مدد کیا اور اس کے بعد جارج کو بھی بے ہوش کر دیا گیا جارج کو بس یہ یاد ہے کہ وہ تابوت نو فیٹ لمبا تھا جو کسی نارمل تابوت سے دگنا بڑا ہے نکھل سب ہی سے کہتا ہے جا کر قبرستان میں ہر ایک کونے کو چیک کرنے کے لیے کیونکہ تابوت کے اندر اوکسیجن ہر منٹ کے ساتھ کم ہوتے جا رہا ہے اب ان کے پاس صرف دس منٹ بچے ہیں اور دہ بھی تک انہیں تابوت نہیں ملا نکھل زور لگا کر کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہے اور جبکہ یہ تابوت سائز میں دگنا تھا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کھونی اس تابوت کو گھسیٹ کر لے گیا ہوگا پھر گھسیٹنے کے نشان کو وہ چیک کرنے لگتا ہے اور آخر میں انہیں تابوت مل جاتا ہے اور جیسے ہی وہ تابوت کو کھولتے ہیں تابوت کے اندر سے کچھ نوکیلے چیز نکلتے ہیں بلیڈز کی طرح جو آفیسر کے گلے میں لگتے ہیں کچھ تو وہی مر جاتے ہیں اور زہری لا گیز بھی نکلتا ہے جس سے سب ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں نکل بھی بے ہوش ہو جاتا ہے پھر ایک پروٹیکٹیو ماسک پہنا ہوا ایک آدمی تابوت سے باہر نکلتا ہے اور بے ہوش نکل کو ایک خوفیہ جگہ میں لے کر چلا جاتا ہے یعنی کہ اس نے نکل کو کڈنیپ کر لیا ہے اپیسوڈ 4 کی شروعات ہوتی ہے واپس سے ورنارس میں اور ہمیں 11 سال پہلے کا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جیسے کہ شو کے شروعات میں ہمیں دکھایا گیا تھا شوب اور اس کے پاپا ہون کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تیسر آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈی جے تھا ڈی جے اپنے پتا کے مرنے پر ان کے انتین کام کریا کے لئے یہاں پر آیا ہوا تھا ہون کرتے سمیں شوب کے پاپا ہمیشہ کھانستے رہتے تھے اور اسے پانی مانگتے تھے اور جب شوب گصے میں اپنے پاپا کو گھوڑتا تھا تو ڈی جے شوب کو دیکھ رہا تھا دیا گیا تھا وہ ڈوبنے سے نہیں مرا ڈی جے اس کے بار شوب کے پاس جاتا ہے اور اسے سمحالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم پر کیا بیتری ہوگی لیکن شوب کو لگتا ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا شوب ڈی جے سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے پوجا پورا کر دے گا اور وہ ڈی جے سے کہتا ہے اگلی صبح آنے کے لئے اور یہ سب سن کر ڈی جے کو کافی عجیب لگتا ہے پریزن ڈے میں سی بی آئی آفیس میں رسول کار کے روٹ کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے فوٹیج کو دیکھ کر نکھل مسنگ ہے اور پوری ٹیم اسے کھوجنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر وہ کلر اسے کہاں لے کر گیا ہوگا اور اسی وقت نکھل کی فیملی انڈیا پہنچ جاتی ہے نینہ اور ریا نکھل کے کیبن میں ہوتے ہیں نینہ اب اپنے پتی سے ملنا چاہتی ہے اسے انتظار نہیں ہو رہا لو لارک نسرت سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم جا کر نینہ سے بات کرو اور اسے سج بتا دو نشرت نکھل کے کیبن میں جاتی ہے اور وہ نینہ کو بتا دی دی ہے کہ تمہارا ہزبنڈ فلحال مسنگ ہے نینہ یہ سن کر کافی شاکٹ ہو جاتی ہے نشرت اسے بھروسہ دلاتی ہے کہ سی بی آئی اسے ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے لیکن گصے میں اور ٹینشن میں نینہ اپنی بیٹی ریا کو وہاں سے لے جاتی ہے نکھل ایک عجیب سے جگہ پر اٹھتا ہے وہ روم کافی ڈڑاونا سا تھا اس جگہ پر ایک بیڈ ایک واش روم ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ایک لینڈ لائن فون ایک ٹیلی ویزن اور کچھ کتاب ہوتے ہیں جو فورنزک سائنس کے ہیں نکھل ہنڈرڈ ڈائل کرتا ہے فون پر لگن کڈنے پر جو کلر بھی ہے وہ فون اٹھاتا ہے دوسرے سائٹ سے اور وہ اسے سنسکرٹ میں ایک شلوک پڑھ کر کہتا ہے اب گول گول بات کرنے کے بعد وہ کلر اسے کہتا ہے کہ نکھل اس کا سارتھی بنے گا اس کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ویسے ہی جیسے ماں بھارت میں کرشنا ارجون کے سارتھی بنے تھے اور نکھل کو بھی جھٹکا لگتا ہے یہ سن کر جب کلر وہ بات کہتا ہے جو نکھل اپنے ایف بی آئی کے لیکچر میں کہتا تھا کہ ڈیڈ باڈی اور ڈیڈ میں ڈیفرنس ہوتا ہے لو لارک سنٹرل جیل میں ڈی جے سے ملنے جاتا ہے اور اسے نکھل کے کڈنیپنگ کے بارے میں اسے بتا دیتا ہے ڈی جے یہ سن کر وشواس نہیں کر پاتا کہ اس کا جو ڈر تھا وہ صحیح ہوا ڈی جے کو لگتا ہے کہ کڈنیپر نکھل اور ڈی جے دونوں کو ٹارگٹ کرنے کا پلان بنا رہا تھا لو لارک ڈی جے کو پورانے کیس فائل کا ایک بندل دیتا ہے جس میں نکھل اور ڈی جے پہلے کام کر رہے تھے دس سال پہلے جیل میں ڈی جے ہر کیس فائل کو کھولتا ہے اور آخر ایسا کیا کنیکشن ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے یہ ڈھونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کڈنیپر نکھل وہ کھانا بھیجواتا ہے دیوال کے ایک چھیت سے اور اسے فون کرتا ہے لیکن نکھل گصے میں کھانے کو فیک دیتا ہے اور ٹیلی فون لائن ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اب کڈنیپر کے نظروں سے بچنے کے لیے نکھل واشروم میں جاتا ہے اور دیوال پر کچھ لکھنے لگتا ہے اس نے جو کچھ بھی آپزرب کیا جیسے کہ کڈنیپر کی عمر اس کی آئی کیو اور فلوزوفی اور مائتھولوجی پر اس کے نولج کے بارے میں وہ واشروم سے بہار آتا ہے اور ٹی وی پر نینا اور ریا کا لائف ٹیلیویزن فوٹیز دیکھتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت ڈڑ جاتا ہے وہ ٹیلی فون لائن کنیٹ کرتا ہے لیکن کڈنیپر اسے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کو آپریٹ کرنے کے لیے اگر نکھل اپنے فیملی کو سیف دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نکھل سے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی کو پروٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے کڈنیپر کی مدد کرنی ہوگی دھرم کو بچانے میں کڈنیپر فون کو کٹ کر دیتا ہے اور نکھل زور زور سے رونے لگتا ہے اب خود کو شاند کرنے کے بعد کڈنیپر نکھل کو ایک پروفائل بھیجتا ہے ایک عورت کا جس کا نام ابھی لاشا چندرن ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم اسے کیسے ماروگے پھر ہم ابھی لاشا کو دیکھتے ہیں جو برین مائپنگ ایکسپیرمنٹ کر رہی ہوتی ہے ابھی لاشا کے ڈیلی روٹین کو سمجھنے کے بعد نکھل ایک پلان بناتا ہے جو وہ کڈنیپر کو بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ دن میں ابھی لاشا کا ڈینٹل اپوائنمنٹ ہے وہ اپنے ایک دانت میں کیپنگ کروانے والی ہے اور وہ کڈنیپر سے کہتا ہے کہ تمہیں ٹائٹینیم ڈینٹل کیپ کے جگہ آئرن ڈینٹل کیپ ریپلیس کر دینا ہوگا اور جب برین مائپنگ ایکسپیرمنٹ کے دوران وہ اپنی پہلی ریڈنگ لے رہی ہوگی کڈنیپر ایمار آئی مشین کا مائگنیٹک سٹرنگ اتنا بڑھا دے گا کہ وہ آئرن ڈینٹل کیپ ایک بولیٹ کی طرح ایکٹ کرے گا کڈنیپر نکھل کے بتائے ہوئے سارے پروسس کو فالو کرتا ہے اور ابھی لاشا ایکسپیرمنٹ کے دوران ماری جاتی ہے کیونکہ اس کا ڈینٹل کیپ اس کے سر کو چھے دیتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے نکھل کڈنیپر کو کہتا ہے کہ باڈی کو ڈسپوس کرنا ہے تو ایسی جگہ کرنا ہوگا جہاں ایویڈنس ڈائلیوٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک جھیل کڈنیپر ابھی لاشا کے باڈی کو پانی میں فک دیتا ہے اس کے گاڑی کے ساتھ سی بی آئی کو پتا چلتا ہے کہ ایک اور مرڈر ہوا ہے اور وہ اسی جھیل کے گنارے پہنچتے ہیں حالانکہ نشرت اور لولار کو انڈر وارٹر کرائیم سین ایکسپرٹیز نہیں ہے اس لئے کچھ دائیورز پانی میں اترتے ہیں اور باڈی کو باہر لے کر آتے ہیں جیل میں ڈی جے بیزی ہوتا ہے کلر کو ٹریک کرنے میں اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ وران اسی میں کیا ہوا تھا وہ اپنے اتیت کے کچھ انسیڈنس کو یاد کرتا ہے جب شب ڈی جے کے ساتھ ہون کو کمپلیٹ کرتا ہے ڈی جے شب کے اوپر شک کرنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شب نہیں اپنے پاپا کو مارا ہو ڈی جے شب سے پوچھ لیتا ہے کیا تم نے اپنے پاپا کو زہر دیا تھا شب ادھردھر کی باتیں کرنے لگتا ہے لیکن وہ ڈی جے کے سوال کا جواب نہیں دیتا پریزنٹ میں لولارک اور نشرت ڈی جے سے ملنے کے لئے جیل میں جاتے ہیں اور اس کی مدد مانگتے ہیں انڈر وارٹر کرائیم سین سمجھنے کے لئے یہ پوری طرح سے آن آفیشل ہوگا اب ڈی جے اپنا کپڑا بدل لیتا ہے اور سی بی آئی جیکٹ پہن لیتا ہے ڈی جے لولارک سے کہتا ہے کہ ورا نسی میں ایک لڑکا جیل میں بند ہے مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے نشرت اور لولارک ڈی جے کو لے کر کرائیم سین میں جاتے ہیں اور وہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ باڈی کا رائٹ ہینڈ انڈیکس فنگر کٹا ہوا ہے اب سبھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ انہیں باڈی کس سچویشن ملا ڈی جے نشرت سے پوچھتا ہے کیا پانی میں برنٹ آئل پریزن تھا نشرت کہتی ہے ہاں ڈی جے تب جا کر بتاتا ہے کہ اس مرڈر کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ نکھل ہے کیونکہ نکھل اور ڈی جے پہلے ایک ایسی کیس میں کام کر رہے تھے دس سال پہلے اور اس باڈی کو بھی پانی میں ڈم کر دیا گیا تھا بلکل اسی کیس کی طرح ڈی جے کو لگتا ہے کہ نکھل انہیں کوئی میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے اسور سیزن ون اپیسوڈ فائیو کی شروعات ہوتی ہے واپس ایک فلیش بیک سے ایک گیارہ سال پہلے واران اسی میں شوب کو ارسٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے پتا کو مارا اور اس کیس پر ڈی جے کام کر رہا تھا جیل میں شوب دیوار پر بہت بڑے بڑے ڈرائنگز بناتا ہے شیطانوں کا اور وہ سنسکرت میں لکھتا ہے انت آستی پرارمب جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انت ہی شروعات ہے اس کے بعد وہ بہت سارے مائیتھولوجی کے کتابوں کو پڑھنے لگتا ہے اور وہ باقی قیدیوں کو گیان بھی دینے لگتا ہے اور سب ہی بلکل منتر مقد ہو کر شوب کی باتیں سنتے ہیں ایک قیدی تو اپنا ہاتھ کاٹ کر شوب کے پیرو پر خون لگا دیتا ہے اب پریزن ڈیر میں نینا دیکھری ہوتی ہے نیوز میں کہ ایک اور ڈیڈ باڈی ملا ہے نشرت اس کے گھر جاتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ نکھل زندہ ہے نشرت اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اب ہلاشہ کے مرڈر میں ہو سکتا ہے کہ نکھل ہی ذمہ دار ہے یہ فالتو کی باتیں سن کر نینا گصہ ہو جاتی ہے اور وشواس نہیں کرتی ایک نردوش عورت کو مارنے کے بعد نکھل اندر سے بلکل ہل گیا ہے وہ کافی فرسٹیڈ ہو چکا ہے اور کافی گصے میں ہوتا ہے وہ کڈنیپر سے کہتا ہے کہ اسے سگرس چاہیے لو لارک اپنے بوس ششانگ کا وستی سے پرمیشن مانگتا ہے تاکہ ڈی جے ان کے ساتھ اس کیس پر کام کر سکے جیل کے اندر سے ہی لیکن عورت ہی اسے کہتا ہے کہ اس سے ہمارے سی بی آئی کا ریپیوٹیشن خطرے میں آ جائے گا لیکن لو لارک اپنے بوس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیس کافی سنسیڈیو ہے اور ڈی جے کے علاوہ ہماری مدد اور کوئی نہیں کر سکتا نکھل نیوز میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس عورت کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے وہ ابھی لاشا کے فیملی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کا رو رہی ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر نکھل کو بھی زور کا دھکا لگتا ہے ایسا لگتا ہے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو وہ گصے میں آ کر چلانے لگتا ہے اور خود کو تھپڑ مارنے لگتا ہے لو لارک واران اسی پہنچتا ہے شب جوسی کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن ڈھوننے کے لیے اب پولیس ٹیشن میں کچھ بھی ٹھوس نہیں ملنے کے بعد لو لارک جاتا ہے پولیس آفیسر سے ملنے کے لیے جو ایک گیارہ سال پہلے انچارج تھے سینٹرل جیل میں ہر دن ایک آدمی آتا ہے جو قیدیوں کو کاؤنسلنگ دیتا ہے ڈی جے ایک دن اس کے سیشن میں بیٹھتا ہے اور اس آدمی کا نام ہے کیسر بھردواج پھر ہم اس کیڈنیپر کو دیکھتے ہیں جو نکھل کے کمرے میں آتا ہے اور اسے اپنا چہرہ دکھاتا ہے وہ نکھل سے بات کرتا ہے دھرم کے بارے میں اور پھر ہم کیسر کو دیکھتے ہیں جو بھی جیل میں دھرم کے بارے میں بات کر رہا تھا کیسر بات کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے پاسٹ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھول جانا چاہیے اپنے آنے والے دھرم کے دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک اچھا تو ایک برا کیسر کے سیشن کے بعد ڈی جے جاتا ہے کیسر سے بات کرنے کے لیے اور دونوں تھوڑی دیر کے لیے دھرم اور کرم کے بارے میں باتیں گھڑتے ہیں اوستی آخر کار ڈی جے کو اس کیس میں کام کرنے کے لیے پرمیشن دے دیتا ہے جیل کے اندر ہی ایک جگہ صاف کروائے جاتا ہے تاکہ وہ سی بی آئی کے لیے اس کیس پر کام کر سکے اور پوری ٹیم دوبارہ سے ڈی جے کے ساتھ ملتی ہے اور ایک نیا میمبر سمرت بھی ان کے ساتھ آتا ہے لو لارک وراناسی میں ایکس انسپیکٹر یشون سے ملتا ہے جس نے شوب کو ارسٹ کیا تھا یشون یہ بتاتا ہے کہ شوب کا بھی عجیب لڑکا تھا اس نے اپنے پتا کو مارا لیکن اس کا اسے کوئی پشتاوا نہیں ہے شوب 18 سال کا تھا لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ 18 سال کا ہے جیل میں سارے قیدی اسے کافی امپریسٹ ہو گئے تھے سب ہی کو ایسا لگتا تھا کہ شوب میں کچھ خاص ہے وہ جیل کے دیواروں پر بہت ہی بھیانک پرینٹنگ بناتے رہتا تھا جسے سارے قیدی اسی کے طرف دیکھتے رہتے تھے پر ایک دن جیل میں آگ لگ گئی تھی اور چار قیدی مارے گئے شوب بھی ان میں سے ایک تھا یعنی کہ شوب مارا گیا اب واپس اسی بی آئی کی پوری ٹیم کام پر لگ جاتی ہے اور ڈی جے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ان سارے وکٹیمز میں کنیکشن کیا ہے اور وہ نشرت کو یہ بھی کہتا ہے ڈھونڈ نکالنے کے لیے کہ کلر آخر یہ بیلی نیز ماسک کیوں یوز کر رہا ہے ڈی جے یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کلر نکھل کے فیملی کو یوز کر رہا ہے اسے بلیک میل کرنے کے لیے تاکہ وہ کلر کے لیے مرڈر کا پلان کر سکے وہ تورنت اپنے ٹیم سے کہتا ہے کہ نکھل کے فیملی کو پروٹیکشن دینا ہوگا سمرت یہ کہتا ہے کہ ان سارے وکٹیمز میں پس ایک ہی جیس کومن ہے کہ وہ سب ہی اچھے بھلے انسان تھے لولارک ڈی جے کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ اسے شب کے بارے میں کیا پتا چلا جیل میں آگ لگ گئی تھی اور شب کی باڈی نہیں ملی اب جب شب کی باڈی نہیں ملی ہے تو ڈی جے کو لگتا ہے کہ شب تب زندہ ہوگا وہ لولارک سے کہتا ہے کہ جا کر تم شب کے فیملی سے بات کرو تو وہیں نکھل ٹی وی کے تار سے کچھ ہیرچھار کرتا ہے اور اسے کچھ اینالوگ چینل کے سگنل ملتے ہیں سمرت اور دی جے مایتھولوجی اور دھرم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سمرت اسے کہتا ہے کہ ہمیں وکٹیمز کے جنم کنڈلی بنوانی چاہیے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ مدد مل جائے نکھل وہ دوسرا ٹارگٹ کا نام بھیجوائے جاتا ہے جو ایک بہت بڑا نام ہے اس کا نام ہے آدھت ہے جلان لیکن ایسا کرنے سے پہلے وہ پروف دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی فیملی سیف ہے یا نہیں اور وہ کلر یعنی کے وہ جو کڈناپر ہے وہ اسے نینہ اور ریا کا فوٹیج دکھاتا ہے نینہ اپنے گھر کے باہر آفیسرز کو نوٹس کرتی ہے جو اسے پروٹیکشن دے رہے ہیں اور وہ جاتی ہے جیل میں ڈی جے سے ملنے کے لیے اور اسے بات کرتی ہے اور ڈی جے اسے بتا دیتا ہے کہ کلر شاید نکھل کو بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے لئے وہ کلر کا ساتھ دے رہا ہے مرڈر پلان کرنے میں لیکن نینہ اس کی باتوں کو سمجھتی نہیں الٹا اس پر ہی چلانے لگتی ہے لولار کو ریکارڈ روم سے شب کے ریکارڈز مل جاتے ہیں اور یہ سارا انفارمیشن سی بی آئی ٹیم کو فارورٹ کر دیتا ہے شب کے آدھے جلے فوٹو کے ساتھ پھر اپیسوڈ کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں ڈی جے یاد کرتا ہے دس سال پہلے کے سمیں کو واران اسی میں جب شب آرسٹ ہوا تھا ڈی جے شب سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھلائی کے لئے میں کر رہا ہوں شب ڈی جے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جھوٹ کب سے صحیح ہونے لگا اور پریزنڈ میں ڈی جے شب کے آدھے جلے فوٹو کو دیکھتا ہے اپیسوڈ 6 کی شروعات ہوتی ہے ایک سال پہلے کے فلاش بیک سے کولہ پور میں ہم ایک بڑھے پینٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے پوتے کو اپنے پینٹنگ کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے پینٹنگ اسور کلی کے بارے میں ہے جو خود کو انسان میں بدل کر انسانوں کے بیچ ہی رہتا تھا حالانکہ دھرما اور ستیہ نے مل کر کلی کو ہرا دیا ہارنے کے بعد کلی چھپ گیا لیکن وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اور جب کلی آ گیا ہے تو کلی دوبارہ سے لوٹے گا اور اس کا انت بھگوان کا افتار کل کی ہی کر سکتا ہے تب ہی وہاں پر ماسک پہناوائی کا آدمی آتا ہے جو اس بڑھے آدمی کو پیٹنے لگتا ہے اور مارنے سے پہلے وہ اسے کہتا ہے کہ اوپر جا کر بھگوان کو میرا میسیج دے دینا ایسے سندیش میں تب تک بھیستا رہوں گا جب تک وہ آنے جاتا اور پچھلے ایک اپیسوڈ میں اسی پینٹر کے ڈیتھ کو منشن کیا گیا ہے اب کہانی آتی ہے پریزن میں اپنے کمائی ہوئے پیسو کا 50% چیارٹی میں ڈونیٹ کر دے گا وہ نیوز دیکھتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آدھتے کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے تو وہ اسے پار کرے گا کیسے ڈی جے بیلینیز ماسک انسٹرکٹر کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے انڈین سٹوڈنٹ کے بارے میں اور وہ انسٹرکٹر بتاتا ہے کہ اس کے یہاں ایک انڈین سٹوڈنٹ پڑھتا تھا وہ خود میں ہی کھویا ہوا رہتا تھا وہ دھرم کے بارے میں باتیں کرتا تھا لیکن وہ آدمی اندھا ہے اور وہ اپنے سٹوڈنٹ کو پہچا نہیں سکتا نکھل واپس اپنے اتیت میں جاتا ہے اور اپنے گلٹ ڈیسیزن کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر وہ اپنے ایمیجینیشن میں جاتا ہے اور ڈی جے سے ملتا ہے نکھل اسے اپنے کنفیوزن اور اپنے فیلنگز کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے لگتا ہے ڈی جے نشرف سے کہتا ہے شب کا فوٹو بنانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ وہ آج کے سمیں میں کیسا دیکھتا ہے واران اسی میں لولارک شب کے دادا جی سے ملنے جاتا ہے اور اس کے دادا جی اسے شب کا سکیچ بک دکھاتے ہیں جس میں دیتے اور اسور کے بھیانک ڈرائنگز بنے ہوتے ہیں ڈی جے اور سمرت ایک پنڈت کو بلاتے ہیں تاکہ وہ مرے ہوئے وکٹمز کے جنم کنڈلی کو سمجھ سکیں لیکن وہ پنڈت ڈھونگی نکلتا ہے اسے لئے ڈی جے جاتا ہے کیسر کے پاس مدد مانگنے کے لیے کیسر ڈی جے کو بتاتا ہے کہ یہ سارے وکٹمز دھنشت نقشتر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ سمیں کافی شب بانا جاتا ہے واران اسی میں شب کے دادا جی بتاتے ہیں کہ وید کے حساب سے اسور کا جنم کب اور کہاں سے ہوا اس کے بعد وہ لولارک کو شب کے عطیت کے بارے میں بتاتے ہیں شب کے پاپا چاہتے تھے کہ اس کا بیٹا شب گھری میں پیدا ہو باقی دیوتاؤں کی طرح لیکن کسی کارن کے وجہ سے شب دو دن پہلے ہی اس دنیا میں آ گیا اور اس گھڑی کو اشرب مانا جاتا تھا اور اس وجہ سے اس کے پاپا اپنے ہی بیٹے کو اسور کہنے لگے ڈی جے یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر کلر کو کیسے پتا چلا کہ یہ سب ہی لوگ ایک ہی نقشتر میں پیدا ہوئے ہیں تب ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ضرور کلر ایک ڈاٹا بیس کو فالو کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا ڈاٹا بیس ہے جہاں سے انہیں تین چیزیں مل سکتی ہیں جنم تارک جنم ہونے کا سمیں اور جنم ہونے کی جگہ رسول بتاتا ہے گورنمنٹ آرگنیزیشن جسے اس آئی سی کہا جاتا ہے اس میں یہ تینوں چیزیں مل سکتی ہیں لیکن وہ سسٹم ایٹ بیٹ فائر وال سے پروٹیکٹڈ ہے اور اسے ہیک نہیں کیا جا سکتا پر ڈی جے اسے کہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح اسے ہیک کرنا ہی ہوگا تو وہیں دوسرے ایمیجینیشن میں نکھل آدیتہ کو دیکھتا ہے ایک میڈیسن لیتے ہوئے یہ دیکھ کر اسے ایک آئی ڈی آتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ آدیتہ کو کیسے مارے گا وہ کڈناپر سے کہتا ہے تین دن بعد آدیتہ کا انگیجمنٹ ہے تو وہیں رسول کو بہت ٹائم لگ رہا ہوتا ہے پر وہ ڈاٹا بیس کو ہیک نہیں کر پاتا اسے لئے ڈی جے نینہ کے پاس جاتا ہے مدد مانگنے کے لئے کیونکہ وہ ایک سوفٹویر انجینئر ہے اور نینہ یہ کرنے کے لئے مان جاتی ہے اور ایسا اسی ڈاٹا بیس کو ہیک کر لیتی ہے نکھل دوبارہ سے ٹیلی ویژن کے تاروں کو چھیل چھار کرتا ہے اور اس ایک انالاگ سگنل ملتا ہے جہاں پولیس واکی ٹاکی پر بات کر رہے تھے یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کچھ فورنسک سائنس کے کتاب کو پڑھنے لگتا ہے لو لارک ڈی جے کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ شب کے بارے میں کیا کیا پتا چلا اور اسے شب کا سکیچ بک بھی ملا ہے سی بی آئی اے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کلر کا اگلا ٹارگیٹ کون ہوگا ڈاٹا بیس میں وہ ناموں کو دیکھتے ہیں اور ڈی جے کو عادتہ جلان کا نام دیکھ کر اسے کچھ محسوس ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید عادتہ ہی اگلا ٹارگیٹ ہوگا کیونکہ فیمس لوگوں کو مار کر ہی وہ زیادہ لوگوں میں اپنے آئیڈالوجی کو فیلانا چاہتا ہے اس لئے اس کے لئے عادتہ جلان سب سے پرفیکٹ ٹارگیٹ ہے ڈی جے سمرتھ ایک گاڑی میں ہوتے ہیں تب ہی ڈی جے کو کڈ نیپر کا کال آتا ہے اور وہ ڈی جے کو بتا دیتا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے عادتہ ہی اس کا اگلا ٹارگیٹ ہے اور وہ عادتہ کو اس کے انگیجمنٹ کے دن مارے گا ڈی جے یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر کڈ نیپر کو کیسے پتا چلا عادتہ کے بارے میں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر کا ہے جو سیریل کی لڑ سے ملا ہوا ہے کڈ نیپر نکھل سے کہتا ہے کہ اس نے ڈی جے کو بتا دیا ہے اپنے پلان کے بارے میں اور نکھل اور زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب ڈی جے عادتہ کے لئے سیکیورٹی بڑھا دے گا ڈی جے اور سی بی آئی کی پوری ٹیم مل کر ممبئی میں عادتہ جلان کے انگیجمنٹ میں اسے ہائی سیکیورٹی پروائیڈ کراتے ہیں عادتہ کی پوری ٹیم بھی تھوڑی ڈری ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ انگیجمنٹ کینسل ہو جائے لگن عادتہ نہیں چاہتا اور کہتا ہے کہ ایسے دھمکی تو اسے ہمیشہ ملتی ہی رہتی ہے ڈی جے رسول کو ممبئی بھیجتا ہے جو عادتہ کے انگیجمنٹ میں جاتا ہے دوسرے سی بی آئی آفیسر ساجد کے ساتھ اور ڈی جے اور پوری ٹیم سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے پارٹی پر نظر رکھتے ہیں اور ڈی جے اپنے آفیسر سے کہتا ہے عادتہ کو کچھ بھی کھانے اور پینے کے لیے اگر کچھ دینا ہے تو پہلے اسے ٹیسٹ کیا جائے پھر ڈی جے کی نظر جاتی ہے پارٹی میں کھلونے پر اور وہ ساجد سے کہتا ہے جا کر اسے چیک کرنے کے لیے اور ڈی جے کو لگنے لگتا ہے کہ یہ ایک بومب ہے اس لئے وہ ساجد سے کہتا ہے کہ اس کو فریزر میں ڈال دینے کے لیے اور بلڈنگ میں سبھی کو نکالنے کے لیے فٹا فٹ ساجد بلکل ویسا ہی کرتا ہے اور وہ بومب فریزر کے اندر ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے جسے زیادہ نقصان نہیں ہوتا وہاں موجود سبھی لوگ ساجد کی دلیری کے لیے تعلی بجاتے ہیں کیونکہ اس نے آدتے کی جان بچا لی لیکن ڈی جے کو ابھی بھی کچھ گڑبر لگتا ہے اور نکھل کو پہلے سے ہی پتا تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ نکھل کا اصلی پلان تو تھا ہی نہیں اس کا اصلی پلان اپ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے اور جب لائٹ واپس آتا ہے تو آدتے زمین پر پڑا ہوتا ہے وہ مر چکا ہے وہاں سیریل کلر کا ماسک بھی ہوتا ہے اور آدتے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے اپیسوڈ سیون میں کہانی جاتی ہے دس سال پہلے اپنے پتا کو مارنے کے جرم میں شب جیل میں ہوتا ہے اور نکھل اسے ملنے آتا ہے لیکن شب اسے اصور کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہ کیسے دیتا انہیں تنگ کرتے تھے اور اسے معافی مانگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ بہت غلط ہے لیکن شب کہتا ہے کہ اس سمیں دیجے کی گلتی ہے تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نکھل شب سے کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے قبول کر لو تمہیں یہاں سے جووینال سینٹر میں ٹرانسور کر دیا جائے گا لیکن شب خود کو شانت رکھ کر یہ کہتا ہے کہ وہ معافی کبھی نہیں مانگے گا نکھل جب وہاں سے نکلنے والا تھا تو شب اسے کہتا ہے شگ رہی آپ سے ملاقات ہوگی سی بی آئی یقین نہیں کر پاری ہے کہ ان کی اتنی کوشش کرنے کے باوجود آدھتہ کا مرڈر ہو گیا آدھتہ کے آٹوپسی کے دوران ڈی جے اور نشرت کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نکھل نے آدھتہ کے السر کے پروبلم کا فائدہ اٹھایا اور اسے زہر دیا نکھل کی حالت خراب ہو رہی ہے اور وہ کڈنیپر سے کہتا ہے کہ اسے سگرٹ چاہیے نکھل کڈنیپر سے پوچھتا ہے کہ تم آدھتہ کو مار کر ممبئی سے اتنی جلدی لوٹ کیسے آئے کڈنیپر اسے کہتا ہے کیونکہ وہ ہر جگہ ہے جانے سے پہلے وہ نکھل سے کہتا ہے شیگر ہی ملاقات ہوگی اور یہ لائن سن کر نکھل کو شب کی یاد آ جاتی ہے ڈی جے ہندو مائیتھولوجی کے بکس کو پڑھتا ہے اور کیسر کے پوڈکاسٹ کو سنتا ہے لو لارک واراناسی سے لوٹ کر ڈی جے کو ڈائری اور شب کا کنڈلی دے دیتا ہے اور ڈی جے کیسر سے مدد مانگتا ہے ڈی جے یہ سوچتا ہے کہ آخر وہ پتا کیسے لگائے کہ کلر کا اگلا ٹارگیٹ کون ہوگا کیونکہ دھنشت نقشتر میں چھے سو لوگوں کا نام ریجسٹر ہے ڈی جے یہاں دیکھتا ہے کہ کلر نے جتنے لوگ کو مارا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اجیف کیا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کلر اسی کے لیے انہیں سزا دے رہا ہے کیسر کہتا ہے کہ کلر ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے جو اسٹ شدی میں فٹ آتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر آٹھ ایسے گرن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرفیکٹ مانے جاتے ہیں وہ اپنی تھیوری بتاتا ہے کہ کلر خود کو ایک اسور مانتا ہے اور وہ وکٹمز کو مار کر بھگوان وشنو کو ایک میسیج دینا چاہتا ہے تاکہ وہ کلکی کے افتار میں آ کر اسے لڑے وہ شوب کے کنڈلی کو بھی دیکھتا ہے جو اسور کلی سے ملتا ہے نکھل اپنے ایمیجنیشن میں نشرت کو دیکھتا ہے جو اسے معافی مانگتی ہے کہ وہ اسے دس سال پہلے چھوڑ کر چلی گئی بینا کچھ کہے وہاں وہ نینا کو بھی دیکھتا ہے جو کہتی ہے کہ جب بھی اسے نکھل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں نہیں ہوتا نشرت نکھل سے پوچھتی ہے کیا تم اسے پیار کرتے ہو نکھل کہتا ہے کہ وہ کرتا ہے اور جیسی وہ نینا کو گلے لگاتا ہے وہ ریالیٹی میں واپس آ جاتا ہے اور وہ کڈناپر سے کہتا ہے کہ اسے نینا کو کال کرنا ہے اب ایسا اسی سرور کو لوڈ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ڈی جے اور ٹائم برباد ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا اس لئے وہ کہتا ہے کہ انہیں یہ سرور بند کرنا ہوگا کچھ سمیے کے لیے سی بی آئی کے لنگویسٹک ڈیویزن میں لو لارک اپنے سینئر کو کیسر کا پوڈکا سناتا ہے اور کیسر کا لائف سپیچ ریکارڈنگ بھی دونوں سنتے ہیں اور وہ سینئر یہ بتاتے ہیں کہ پوڈکاست اور لائف سپیچ لنگویسٹکلی میچ نہیں کر رہا کیونکہ کیسر کا ڈائیلیکٹ پنکچویشن اور شبدوں کا چین پوڈکاست اور لائف سپیچ میں بہت الگ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک کیسر کا آواز نہیں ہے ڈی جے اور ششانگ دلی میں ہوم سیکریٹری کے آفیس جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہیں ایسا ایسی سرور کو بند کرنا ہوگا کچھ ہی سمیں کے لیے لیکن سیکریٹری انہیں یہ سلاہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو آپ کو اگلے ٹارگٹس کے لیے سیکیورٹی بڑھا دینی چاہیے وہ سرور کو بند نہیں کرنے والے یہ سب سن کر ڈی جے کافی گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں تو بس رولز کو فالو کرنا ہے چاہے اس کے لیے لوگ جیئے یا مرے انہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کڈنے پر نکھل کی بات نینہ سے کراتا ہے اور وہ نینہ سے کہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ ٹھیک ہے نکھل نینہ سے یاد کرنے کو کہتا ہے کہ وہ کیسے ایک ندی کے کنارے ہوتے ہیں اور نینہ ہمیشہ کمپلین کرتی تھی کہ نکھل کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہتا وہ ایک ہی سمیں دو جگہ رہتا ہے نینہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی کہ آخر نکھل بول کیا رہا ہے کیونکہ ایسا تو ان کے ساتھ کبھی ہوا ہی نہیں لیکن اس سے پہلے نکھل کچھ اور کہہ پاتا کڈنے پر کال کٹ کر دیتا ہے نکھل اس کے بعد سی بی آئی کے آفیس میں جاتی ہے اور پوری ٹیم کو بتاتی ہے کہ نکھل کا کال آیا تھا اور وہ کچھ ندی کے کنارے اور ایک ساتھ دو جگہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اور فون ریکارڈنگ بھی انہیں سناتی ہے اور یہ سب سننے کے بعد ڈی جے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ندی کنارے کا مطلب ہے بنارس اور ایک ساتھ دو جگہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کرائی میں دو لوگ انوارڈ ہیں ڈی جے کو یہ پتا چلتا ہے کہ آدھتے کے خون میں نکل اور ایریڈیم پایا گیا تھا اور دونوں ایلیمنٹ کے ایٹومک نمبر اور ایٹومک ماس کو یوز کر کے وہ ایک لوگیشن کا پتا لگاتا ہے اور چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ لوگیشن دلی کا ہی ہے ڈی جے ایک ٹیم کو بھیجتا ہے اس جگہ کو سرچ کرنے کے لیے اور دوسری ٹیم کو بھیجتا ہے شب کو ڈھونڈنے کے لیے لو لارک ڈی جے کو بتاتا ہے کہ اسے کیسر پر شک ہے اور وہ ڈی جے کو لنگویسٹک رپورٹ بھی دیتا ہے اور ڈی جے اسے کہتا ہے کیسر کو طورت یہاں بلانے کے لیے کیونکہ اسے اسے بات کرنی ہے تو وہیں ڈی جے نیانا سے مدد مانگتا ہے اس پوڈکاسٹ کو سمجھنے کے لیے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کیسر کے پوڈکاسٹ کو دیج بھر میں بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں جہاں کیسر ان سبھی سے کہتا ہے خود کے اندھیرے کو سوکار کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ اس کے پوڈکاسٹ کو سنتے ہیں ان کے گلے پر انفینیٹی کا ٹیٹو ہوتا ہے ایسا ہی سائن ہمیں کڈنیپر کے کمپیوٹر میں دیکھنے کو ملا تھا نیانا کو ایک نوٹیفیکیشن ملتا ہے کیونکہ اس نے ایک بوٹ کو انسٹال کیا تھا سسٹم میں تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ہی سی سسٹم میں گھوسنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں نوٹیفیکیشن ملے گا اور نوٹیفیکیشن ملنے کا مطلب ہے کہ کلر اپنا اگلا ٹارگٹ دھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے پولیس نکھل کو دھونڈ رہی ہوتی ہے اور دو پولیس آفیسر بلکل صحیح لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان دونوں کو ہی گولی مار دیا جاتا ہے ڈی جے نیانا سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کا نام ایسا ایسی ڈاٹا بیس میں ڈال دینے کے لیے تاکہ کلر اسے اگلا ٹارگٹ بنائے نیانا اسے کہتی ہے کہ یہ کرنا خود کو مارنے کے برابر ہے لیکن ڈی جے اس کی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ نیانا کو ایسا کرنا ہوگا اور وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سندھا کے ساتھ جو ہوا ویسا کسی اور کے ساتھ ہو اور نیانا نا چاہتے ہوئے بھی اس کا نام ڈاٹا بیس میں ڈال دیتی ہے تو وہیں ڈاٹا بیس میں وہ کلر نام ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اسے دھنانجے راجپوت کا نام مل جاتا ہے اور وہ ڈی جے کا پروفائل نکھل کو بھیج دیتا ہے لاسٹ اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے دس سال پہلے وارانہ سی میں ڈی جے اور نکھل شوب کے کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ڈی جے کو ایسا لگتا ہے کہ شوب نے ہی اپنے پتا کو زہر دیا تھا اور جب سارا ایویڈنس پانی میں مل چکا ہے تو ڈی جے فیک ایویڈنس کے ذریعے شوب کو جیل میں بند کروانا چاہتا ہے نکھل کو لگتا ہے کہ یہ بہت غلط ہے لیکن ڈی جے نے شوب کا فیک برد سرٹیفیکٹ بنا لیا ہے اور اس کے پاس ایک ویٹنس بھی ہے اور اسے جیل کے اندر جانا ہی ہوگا اسے کوئی نہیں روک سکتا ڈی جے کا یہ مانا تھا کہ شوب ایک سائکوپات کلر ہے اور اسے جیل جانا ہی ہوگا لیکن نکھل ڈی جے کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک مائنر کو جیل نہیں بلکہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ڈی جے اپنی بات سے مو کرنے نہیں والا اور اس لئے گصے میں نکھل سی بی آئی سے ریزائن دے دیتا ہے اب کہانی آتی ہے پریزن میں ڈی جے کو ایسا لگتا ہے کہ کلر سینٹرل جیل ضرور آئے گا ڈی جے کو مارنے کے لئے کیونکہ اس کا نام ڈاٹا بیس میں سامنے آ چکا ہے سی بی آئی کو پتا چلتا ہے کہ دو پولیٹیشن نیراج یادب اور رادکہ وینکٹیش مسنگ ہیں جنہیں بھی اسی ڈاٹا بیس سے چنا گیا تھا اور ایک سپیکر اومار سید بھی مسنگ ہے کڈنیپر اب اور ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا اور وہ کافی گصہ ہونے لگتا ہے کیونکہ نکھل کے پاس ابھی بھی کوئی پلان نہیں ہے کہ آخر وہ ڈی جے کو کیسے ماریں گے میں نکھل کڈنیپر کو سابدھان کرتا ہے کہ شاید یہ ٹرائپ بھی ہو سکتا ہے ڈی جے دوبارہ سے کیسر کے پاڈکاسٹ کو سنتا ہے اور اس کی باتوں کو سن کر اسے یاد آتا ہے وہ دن جب شب کے پاپا مارے گئے تھے اور وہ سوچنے لگتا ہے کیا کیسر ہی شب ہے اور اگر وہ ہے بھی تو وہ ڈی جے کو کیس سالف کرنے میں مدد کیوں کر رہا ہے اسے لئے وہ ترنت اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے کیسر کے گھر اس کے بعد وہ تین پولیٹیشن جو گائب ہو گئے تھے انہیں ہم ایک چیمبر میں دیکھتے ہیں کڈنیپر انہیں کہتا ہے کہ انسان چاہے کتنے بھی اچھے ہوں وہ اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیتے ہیں جیسے کہ یہ تینوں کچھ دیر میں اپنا رنگ دکھانے والے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس چیمبر میں اوکسیجن صرف بارہ گھنٹے کے لئے چلے گا اسے لئے اندر جتنے کم لوگ ہوں گے اوکسیجن زیادہ ٹک پائے گا جب تک انہیں سی بی آئی ڈھونڈ نہیں لیتی اور انہیں کچھ کرنا ہوگا خود کو بچانے کے لئے یعنی کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو ان تینوں میں سے کسی کو تو مرنا ہوگا سی بی آئی کو پتا چلتا ہے کہ کیسر چوبیس گھنٹے سے اپنے گھر نہیں لوٹا اور بیگراؤنڈ چیک کرنے پر پتا چلا کہ کیسر کا برد سرٹیفیکیٹ نکلی ہے اس کے فیملی کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہاں تک کہ دوہزار آٹھ سے پہلے تک اس کا کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں لو لارک رسول کے ہاتھ پر ایک جلاوہ نشان دیکھتا ہے اس لئے اسے رسول پر شک ہونے لگتا ہے رسول کہتا ہے کہ یہ داگ اسے بچپن میں ہی ملا انہیں کھل خود کو نقصان پہنچانے لگتا ہے اور اپنے ناک سے خون نکال لیتا ہے اور کڈناپر سے کہتا ہے کہ اسے دوائی چاہیے اور ایک گلاس پانی تو وہیں کڈناپر سنٹرل جیل میں گھستا ہے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے یعنی کہ ڈی جے کا مرڈر کرنے کے لیے رادی کا نیرج اور امار گھبرانے لگتے ہیں کیونکہ اب صرف آٹھ گھنٹے ہی بچے ہیں تو وہیں ڈی جے کو یاد آتا ہے کہ کیسر فٹ بٹ پہنتا ہے اور نینہ کی مدد سے وہ کیسر کے فٹ بٹ کا پتہ لگا لیتے ہیں لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے رسول اور لو لارک کیسر کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا وہ خوشی خوشی سی بی آئی کے ساتھ چلا جاتا ہے لو لار کو ایک لیڈ ملتی ہے اور اس کے لیے انہیں گھڑکاؤں جانا ہوگا رسول بھی کہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہیں نکھل دوائی اور گلاس کو لے کر واشرو میں جاتا ہے اور اپنے فورنزک سائنس کے نالج کو یوز کر کے گلاس سے وہ کیڈنیپر کا فنگر پرنٹ لے لیتا ہے اب جبکہ دروازے پر ایک فنگر پرنٹ لاک ہے وہ بٹن کے آواز کو یوز کر کے اور آخر میں کیڈنیپر کے فنگر پرنٹ کو یوز کر کے وہ دروازے کو کھول لیتا ہے چیمبر کے اندر تینوں کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہوتی ہے اور اومار رادی کا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے نیراج اسے روکتا ہے تو وہیں آنکسیجن ہر سیکنڈ کے ساتھ گھٹتے جاری ہے آزاد ہونے کے بعد نکھل کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہاں سے کہا جائے اس لئے وہ مین روڈ پر آ جاتا ہے اور ایک آدمی سے لفٹ مانگتا ہے لولارک اور رسول گڑگاؤں جاتے ہیں اور لولارک رسول سے اس کے پاسٹ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ آخر وہ کون سے کالج میں پڑھتا تھا اس کے کتنے دوست ہیں اور لولارک اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے ایک دوست سے بات کرواؤ اور دوست سے بات کرنے کے بعد لولارک کو شانتی ملتی ہے کہ رسول کیڈنیپر سے ملاوا نہیں ہے نکھل ایک دکان میں پہنچتا ہے اور وہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ تین لوگوں کو کڈنیپ کر کے ہوسٹیچ پکڑ لیا گیا ہے اور وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ اسے ایک فون کال کرنا ہے جیل میں کڈنیپر ایک چھوٹا سا ایکسپلوجن کراتا ہے جس سے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور امرجنسی کا سیچویشن بن جاتا ہے نکھل جیل میں کال کرتا ہے انہیں سادھان کرنے کے لیے کہ یہ ڈی جے کی جان خطرے میں ہے لیکن سارے آفیسر لوگ امرجنسی سیچویشن کو سمحلنے میں بیزی ہیں تو وہیں ڈی جے باہر دھوان دیکھتا ہے اور تب ہی کڈنیپر اس کے روم میں انٹر کرتا ہے لیکن ڈی جے سی بی آئی آفیسر ہے اور وہ اسے لڑتا ہے اور آخر میں وہ کڈنیپر کو چیئر سے بان دیتا ہے شاشانگ کے سر کو انڈروگیٹ کرتے ہیں اور اسے شب نام سے پکارتے ہیں تو وہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کڈنیپر اصلی میں شب نہیں ہے بلکہ وہ شب کے کلٹ کا ایک صدت سے ہے تو وہیں ان تین پولیٹیشن کو چیمبر میں بند کر کے رکھا گیا ہے اسے لائف ٹیلیکاسٹ کیا جاتا ہے ڈی جے کے سر کو سیڈیٹیو دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تین پولیٹیشن کہاں ہے لولارک اور رسول کڈنیپر کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں نکھل کو کڈنیپ کر کے رکھا گیا تھا وہاں انہیں بہت سارے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کو ملتی ہیں اور رسول کے بیک سے ایک ڈیاری گر جاتا ہے لولارک ڈیاری کو اٹھاتا ہے جس میں بلکل ویسے ہی ڈرائنگز ہوتے ہیں جیسے اس نے شب کے ڈیاری میں دیکھا تھا تب ہی وہاں رسول اپنا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور لولارک پر حملہ کرتا ہے چیمبر میں آکسیجن ختم ہونے کو ہے اس لئے او مار رادکہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں نکھل نیوز میں ان تینوں کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ انہیں ایک کیمیکل فیکٹری میں بند کر کے رکھا گیا ہے وہ توراں سی بی آئی کو اس بارے میں کال کرتا ہے اور انہیں بتا دیتا ہے ڈی جے کیسر سے پوچھتا ہے کیا کھر وہ کیمیکل فیکٹری کہاں ہے جہاں ان تینوں پولیٹیشن کو بند کر کے رکھا گیا ہے کیسر کا کہنا ہے کہ وہ اپنا موں تب ہی کھولے گا جب ڈی جے اپنے پاپوں کے لئے پسچا تاب کرے گا اور ان کا سامنا کرے گا رسول لولارک کو چیئر سے بان دیتا ہے اور اسے لائیو ویڈیو دکھاتا ہے جہاں ڈی جے کیسر کو انٹروگیٹ کر رہا تھا ڈی جے سب کے سامنے یہ قبول کرتا ہے کہ اس نے شب کو جیل بھیجوانے کے لئے نکلی ایویڈنس پلانٹ کروایا کیسر اسے تین گولی دیتا ہے اسے اگر جواب چاہیے تو اسے یہ تین گولی کھانے ہوں گے نشرت منع کرتی ہے لیکن ڈی جے پھر بھی گولی کھا لیتا ہے کیسر اسے بتا دیتا ہے کہ وہ کیمیکل فیکٹری کہاں ہے ڈی جے تورنت نکل وہ کال کرتا ہے اور اسے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیمیکل فیکٹری آخر کہاں ہے لولارک اس کی بیوی کا کال آتا ہے اور اصول اسے بندو کی نوک پر پکڑ کر اسے بات کرنے کے لیے دیتا ہے اور لولارک ایموشنل ہو کر اپنی پتنی کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیتا ہے دوائی کھانے کا اثر دکھنے لگتا ہے ڈی جے پر اور اس وجہ سے نشرت ایک ایمبولنس ریڈی کر کے رکھتی ہے ڈی جے دوسرا گولی لے لیتا ہے اور کیسر اسے بتا دیتا ہے کہ کیمیکل فیکٹری کے کون سے چیمبر میں وہ تینوں بند ہیں اب دوائی کے وجہ سے ڈی جے کو سانس لینے میں اور دیکھنے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی کسی طرح ڈی جے نکھل کو کال کرتا ہے اور اسے لوکیشن بتا دیتا ہے نکھل تو رند کیمیکل فیکٹری پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے اوہ مارے رادکہ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کھول پاتا تب ہی وہاں بیک اپ ٹیم نینہ کے ساتھ پہنچتی ہے نکھل اور نینہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں نینہ کسی طرح دروازے کو انلاک کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اور رسول نکھل کو کال کرتا ہے اور آواز بدل کر اسے کہتا ہے کہ انسانوں کے اندر شیطان بھی ہوتے ہیں نکھل اسے پوچھتا ہے کہ آخرت دروازہ کیسے کھولے گا اور رسول اسے ایک آپشن دیتا ہے چوز کرنے کے لیے اپنی بیٹی اور یہ تینوں پولیٹیشنز کے بیچ نکھل اب فنس چکا ہے اور وہ سوچ نہیں پا رہا کہ وہ کسے چنے پر وہ آخر میں تین پولیٹیشنز کو چن لیتا ہے اور دروازے کو دیکھتے ہیں جو کھل جاتا ہے نکھل اس کے بعد رونے لگتا ہے کیونکہ اب اسے لگنے لگتا ہے کہ اس نے گلٹ ڈیسیزن لے لیا ڈی جے کی حالت خراب ہونے لگتی ہے پھر بھی وہ تیسری گولی لے لیتا ہے اور اسے تورنت ہسپیٹر کے لیے لے جائے جاتا ہے ریا کی بیبی سیٹر جو بھی شب کے کلٹ کی صدس سے ہے ریا کو زہر دے دیتی ہے لولارک یہ دیکھ کر رسول پر ہسنے لگتا ہے کہ نکھل نے اپنی بیٹی کے بجائے ان تینوں کو چھنا یہ سن کر رسول کو بھی گصہ آ جاتا ہے اور وہ لولارک کو مار دیتا ہے پھر ہم ان تینوں پولیٹیشن کو دیکھتے ہیں جنہیں چیمبر سے نکالا جاتا ہے لیکن تب ہی رادکہ ایک آفیسر سے گن لے لیتی ہے اور وہ اومار کے سر پر گولی مار دیتی ہے کیسر اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہر انسان کے اندر برائی ہوتی ہے کوئی بھی انسان پورے طریقے سے اچھا نہیں ہوتا نینہ اور نکھل اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی کو مرا ہوا پاتے ہیں لولارکے فیونرل میں سی بی آئی کے سبھی لوگ پہنچتے ہیں اور رسول بھی وہاں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سی بی آئی کو نہیں پتا رسول کس کے لئے کام کر رہا ہے کیسر بھی سی بی آئی کے کسٹڈی میں ہے اور سی بی آئی کو یہی لگتا ہے کہ کیسر ہی شب ہے نینہ نکھل کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیتی ہے تو وہیں ڈی جے کو دوبارہ سے سسپنٹ کر دیا جاتا ہے ایک ہفتے کے بعد ڈی جے نکھل سے ملتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے نکھل چلانے لگتا ہے اور وہ ڈی جے پر گستہ نکالتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈی جے کے وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے رسول وہاں آ کر نکھل کو سمحالتا ہے اور وہاں سے اسے لے کر جاتا ہے اور وہ پیچھے مر کر ڈی جے کو دیکھتا ہے اور اسے کے ساتھ اسور سیزن وان یہی اینڈ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی موویز اور ٹی وی سیریز ایکسپلینیشنز کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر